بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آف تھرڈی ایر پول سائنس اسلام علیکم آج ہم اپنے اس لیبس میں چپٹر نمبر تھرڈ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ چپٹر آپ کا اقتدار اعلیٰ سے مطالق ہے جس کو انگریزی میں ہم سوورینٹی کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ کا مفہوم میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی اقتدار اعلیٰ آپ اتنا پہلے اس سے واقف ہیں کہ ریاست کے چپٹر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریاست کے چار لازمی اناثر میں سے یہ ایک لازمی انصر ہے اور اس کے بغیر ریاست وجود میں نہیں آ سکتی ریاست کے رہنے والے افراد کے مفادات مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان کشمکش اور جھگڑوں کا پیدا ہونا یقینی ہوتا ہے اور یہ انتشار اور جھگڑیں ختم کرانے کے لیے ریاست وجود میں آئی اور ریاست کے پاس ایسی طاقت کا ہونا ضروری ہے جو افراد کو منظم زندگی گزارنے پر مجبور کر سکے اور اپنے حکامات کو نافذ کر سکے اور ریاست میں افراد کو کنٹرول کر سکے تو یہ طاقت اور قوت کیا ہے جو ریاست استعمال کر کے اپنے احکامات کی تعمیل کرا سکتی ہے تو یہی طاقت اور قوت جو ہے اور یہی آلہ اختیار اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت اعلیٰ کہلاتا ہے اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت کو انگریزی میں سوبرینٹی کہا جاتا ہے انگریزی زبان کا یہ لفظ سوبرینٹی لاتینی زبان کے لفظ سوبرینوس سیو پی آر ای این یو ایس اس سے ماخوز ہے جس کے معنی برتر یا آلہ کے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ سے مراد ریاست کا وہ برتر اور آلہ اختیار ہے جس کی بدولت ریاست ملک کے اندر سب افراد اور انجمنوں پر حاوی ہوتی ہے اور ان تمام افراد اداروں اور انجمنوں سے اپنے احکامات کی تعمیل کراتی ہے نیکسٹ آپ دیکھیں اقتدار اعلیٰ کے پہلو کون کون سے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو ریاست کے ضروری اناثر کے چپٹر میں جب اقتدار اعلیٰ کو ڈسکس کیا تو یہ دو پہلو بھی بتا دیئے تھے اندرونی اقتدار اعلیٰ اور بیرونی اقتدار اعلیٰ اندرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست کے اندر مقتدر اعلیٰ کا حکم سب افراد اداروں پر چلتا ہے اور سب اس کی اطاعت کرتے ہیں بیرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ بیرونی طور پر مقتدر اعلیٰ کسی طاقت کے زیرے اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام معاملات کو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق چلانے کا اختیار رکھتا ہے پھر ہم دیکھیں گے اقتدار اعلیٰ کی تعریف مختلف مفکرین نے اپنے اپنے انداز میں کی ہے سب سے پہلے جین بدین کے بارے میں دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے اقتدار اعلیٰ کے بارے میں وہ کہتا ہے اقتدار اعلیٰ شہریوں اور ریایہ پر ریاست کا وہ برطر اختیار ہے جو کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا روسو نے کہا اقتدار اعلیٰ مطلق قطعی ناقابل تقسیم ناقابل انتقال اختیار کو کہتے ہیں برجیس یہ امریکی مصنف ہے یہ کہتا ہے اقتدار اعلیٰ ریاست کا وہ اصل قطعی اور لا محدود اختیار ہے جس کی وجہ سے تمام افراد اور انجمنے اس کے ماتحد ہوں ولو بہی نے کہا اقتدار اعلیٰ ریاست کی آلہ ترین منشاہ کا نام ہے اب یہ انگریز قانوندان ہے جون آسٹن یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے اگر کوئی مخصوص صاحب اقتدار شخص کسی اپنے جیسے اقتدار کی حامل شخص کی اطاعت نہ کرے اور معاشرے کی نمائیہ اکثریت اس کے احکامات کی اطاعت کرے تو وہ صاحب اقتدار شخص اس معاشرے کا مقتدر اعلیٰ ہوگا اور وہ معاشرہ اس صاحب اقتدار شخص سمیت سیاسی اور خودمختار معاشرہ ہوگا پھر دیکھیں ارستو کہتا ہے اقتدار اعلیٰ ریاست کی عظیم اور برتر طاقت کا نام ہے تو جون آسٹن نے اقتدار اعلیٰ کی واضح تعریف کی ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کال انشاءاللہ دیکھیں گے اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات کون کون سی ہیں